اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ لاہوری ناشتے کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ ہر چیز میں آپ کو پرفیکٹلی بنانا سکھاؤں گی کہ سوفٹ پوری کیسے بناتے ہیں فلیور فل چنے اور آلو کی ترکاری اور ساتھ سوفٹ حلوہ جو پوریوں کے ساتھ سرب ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم چنے بنائیں گے اس کے لئے میں نے رات کو چنوں کو اچھی طرح سے واش کیا تھا اور اس کے بعد صاف پانی ڈال کی میں نے اس میں ایک چھٹکی میٹھا سوڑا ڈالا تھا اور بھگو دیا تھا اوورنائٹ وہ میں نے ڈال دیا پرشر کوکر میں اس میں میٹ کر دوں گی مسور کی ڈال جو ہوتی اورنج والی اس کو بھی میں نے اوورنائٹ سوک کیا تھا واش کرنے کے بعد تو یہ بھی ساتھی ڈال دینی ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی تین عدد لیسن کے جوے یہ موٹے موٹے سے ہیں اور ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی نمک بس اب ان سب چیزوں کو ہم نے پرشر کوک کرنا ہے جب تک کہ یہ ٹینڈر ہو جائے چنیں دیکھیں ہمارے بوئل ہو چکے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے سوفٹ ہیں تو بس اس طرح کے چنیں ہمیں چاہیے ان چنوں کو اب ہم ڈرین کر لیں گے ان کا پانی اور پانی کو آپ نے ڈسکارٹ نہیں کرنا اس کو ہم استعمال کریں گے چنوں کی کوکنگ میں اس کو میں سائٹ پر سیپ کر لوں گی اب میں نے ایک پین میں لیا ہے پانی اس میں میں ڈال دوں گی پیاز یہ میڈیم سیاریز کا پیاز ہے جو کہ ایک اپ کے برابر ہے یہاں پیاز صورہ بڑے سائز میں ہوتا ہے نا اور اس میں میں ڈال دوں گی ہری مرچے یہ تیکھی والی ہیں آپ چاہیں تو زیادہ ایٹ کر لیں اور ساتھی جائے گا اس میں ادرک میں نے سلائز میں کٹ کیا ہوئے اور لہسن کے جوے ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی ٹمارٹر ان کو میں نے سینٹر سے بس ہیف کٹ کیا ہوئے اور اس کو کور کروں گی میں اور تب تک کک کرنا ہے جب تک یہ چیزیں سب سوفٹ ہو جائیں اب ہم چندوں کا مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے میں نے کاری مرچے لی سابز زیرہ لیے سابت اور خوشک دھنیا اور سابز الائچی ان سب چیزوں کو جو ہے نا ہم نے ڈرائی روز پھرنا ہے صرف ایک سے دو منٹ تک زیادہ نہیں ان کو بھوننا کلو اگر ان کا چینج نہیں کرنا ہم نے اب اس مسالے کو ہم نے پیسنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے جو ہے نا میں نے اس طرح اوپر سے تھوڑا تھوڑا سا اس کو مار کے نا تو سبز الائچی کو ایسے اوپن کر لیا ہے ہمیں اس کے دانے چاہیے اس کا چھلکا جو ہے نا آپ نے ڈسکارٹ کر دینا وہ ہم یوز نہیں کریں گے دیکھیں اس طرح کا مسالہ آگیا ہمارے پاس اب میں اس میں شامل کر دوں گی سونف اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے جب تک ان کا پاوڈر بن جائے اور اس کو سائٹ پہ کر لیں گے کیونکہ یہ ہم اینڈ پہ استعمال کریں گے چنوں میں دوسری طرف جو ہم نے پیاس ٹرماتر وغیرہ رکھا تھا وہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا ہے اور ٹرماتر کے جو چھلکی ہیں نا وہ آپ نے ریموف کر لینے ہے وہ نہیں ہمیں چاہیے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں اور بلینڈر میں ڈاہ کے نا اچھی طرح اس کی پیسٹ بنا لیں تو اب میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کب بھر کے آئل کا اس میں جو چنوں میں ہے نا آئل زیادہ جاتا ہے میں نے کوکونٹ آئل لیوز کیا ہے آپ کوئی سا بھی کر لیں اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک چھوٹا سا ٹکرہ دارچینی کا ایک موٹی کالی الائچی اور دو ننگیں مونے سے بے لیو بڑا ہے تو آپ ایک ڈال لیں اب میں اس میں ڈال دوں گی جو ہم نے پیسٹ بنایی تھی پیاس ٹرماتر وغیرہ کی وہ اس میں ڈال دینی ہے اور اس پیسٹ کو جو ہے نا آپ نے کم سے کم پندرہ منٹ تک بھوننا ہے اسی سے ہی چنوں میں بڑا ہی ٹیسٹ آئے گا اور بلکل ہلکا ہلکا اس کو آپ نے چمچ ہلانا ہے ایک سے دو منٹ کے بعد بہت زیادہ چمچ ہلائیں گے نا تو اس میں آئل نہیں اوپر آئے گا تو آپ نے اس کو جو ہے نا میڈیم فلیم پہ کک کرنا ہے اب میں ان میں شامل کروں گی کچھ مسالے جس میں ہلدی چکن کا پاوڈر پپریکا کیومن پاوڈر کورینڈر پاوڈر ریڈ چلی فلیکس ریڈ چلی پاوڈر سال اور آمچور اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی دہی یہ روم ٹیمپریچر پہ میں نے رکھیو ہی تھی اب ان دونوں چیزوں کی ہم نے بھونائی کرنی ہے میڈیم فلیم پہ جب تک کہ مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں اور دہی کا پانی جو ہے نا وہ ڈرائی ہو جائے تو دیکھیں اس طرح سے آپ کا مسالہ تیار ہو جائے گا آئل بلکل سیپریٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی چنیں جو باوئل کیے تھے ان چنوں کو جو ہے نا آپ نے دو سے تین منٹ بڑی ہی اچھی طرح سے بھوننا ہے اچھا جی اب دیکھیں گے آپ دو منٹ کے بعد چنوں پہ تھوڑا تھوڑا سا آئل آ گیا ہے اب ان کو چمچ کی مدد سے نا آپ نے تھوڑا سا میش کرنا ہے کیونکہ ہم جو باہر سے چنیں لیتے ہیں وہ ہلکے ہلکے گھولے سے ہوتے ہیں نا بیچ میں تو بس تھوڑا سا میش کرنے کے بعد آپ نے اس میں پانی شامل کر دینا چنوں کا جو ہم نے سیپ کیا تھا پہلے اگر یہ کم ہو تو آپ اس میں سادہ اور ایکسٹرا پانی یائٹ کر لیجئے گا یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی گریوی چاہیے کیونکہ ابھی اس نے دس سے پندرہ منٹ مزید کھکونا ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا اور پانی یائٹ کیا تھا اب میں اس میں شامل کر دوں گی مسالہ جو ہم نے ڈرائی روز کیا تھا نا پہلے اور پھر اس کو گرائنڈ کیا تھا اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی گرم مسالہ پاودر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے نا ہم نے ثابت مسالہ جو ڈالا تھا نا وہ ڈسکارٹ کر دینا ہے اس میں سے نکال دینا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کر دینا ہے دس منٹ کے بعد اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں ایک چھٹکی میٹھا سوڈا اس کو اچھی طرح چنوں میں مکس کریں گے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے چنوں کو بلکل لو فلیم پہ کور کر کے کک کرنا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے اگر آپ کا فلیم ہائی ہوگا تو چنوں کے اوپر تری نہیں آئے گی لو فلیم رکھیں گے تو بڑی زبردست تری اوپر آجے گی جو دیکھیں پانچ سے سات منٹ کے بعد زبردست آئل کی تری اوپر آگئی ہے اور چنے بھی پرفیکٹلی تیار ہیں آپ پناہتے ہیں آلو کی ترکاری اس کے لیے میں نے میڈیم سائز کا آلو لیا تھا اور اس کو میں نے اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اس کو میں ڈال لوں گی ایک پین میں ساتھی میں ڈال لوں گی تھوڑا سا پانی اتنا کہ بس اس میں آلو نہ گل جائے تو اس کو کور کر دیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک پڑیڈو ٹینڈر ہو جائے دیکھیں پڑیڈو پرفیکٹلی کوکو چکا ہے تو اب میں نے یہاں کچھ مسائلے لیے ہیں جس میں ہے کلونجی کسوری میتی اجوائن رچلی پاودر سالڈ زیرا حلدی اور گرم مسالہ پاودر ان سب کو میں ڈال دوں گی آئل میں میں نے اگین یہاں پہ کوکنٹ آئل کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی لے لیں اور آئل جو ہے نا میرا ہائی فلیم پہ نہیں ہے میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ رکھاوا ہے تاکہ مسالے جلیں نا چند سیکنڈ بس آپ نے ان کو مسالوں کو بھوننا ہے اس میں اور اس کے بعد شامل کر دینے ہیں پٹیٹوز جو ہم نے بوائل کیے تھے پٹیٹوز کو بھی جو ہے نا آپ نے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے بھوننا ہے اس میں آئل میں اور اس کے بعد میں اس میں پانی شامل کر دوں گی اور وہ اتنا کرنا ہے جتنی آپ کو گریوی پسند ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی اچار کا مسالہ میرے پاس مہنگو اچار تھا میں نے اسی کا مسالہ اس میں ڈالا ہے اس سے جو ہے نا بڑا ہی زبردست آلو میں فلیور آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو چمچ کی مدد سے میش کر لینا ہے اور اس سے جو ہے نا یہ آلو کی ترکاری میں نا ٹھکنس آئے گی اس کی گریوی میں تو اپنی پسند کے ہی صاف سے اس کو میش کر لیجئے گا اب پوری کی ڈو تیار کرنے کے لیے میں نے لی ہے دہی جو کہ روم ٹیمپریچر پہ ہے فریچ کی تھنڈی رہینی آپ نے استعمال کرنی جی ڈالوں گی نمک اور اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف کپ جو ہے نا نیم گرم پانی ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا آپ نے جب تک کہ نمک دیزول ہو جائے اور اس ڈو میں ہم آئل کا استعمال نہیں کریں گے یہ سٹیپ جو ہے نا بہت ہی ضروری ہے اس سے پوریاں بڑی اچھی سوفٹ اور جو ہے نا پھولی پھولی بنیں گی اب میں اس میں ڈال دوں گی میدہ اور ساتھ میں ڈالوں گی ہول بیٹ فلار یہ جو ہے نا میرا فائن ہے ہول بیٹ فلار موٹا والا اس میں آپ نے آٹا یوز نہیں کرنا اور ان کو چھاند کے ڈالنا ہے اس سے جو ہے نا میں دونوں فلار مکس کرتی ہوں دو حصے میدہ اور ایک حصہ ہول بیٹ آٹا اور بڑی زبردست ٹیکسچر کی پوریاں بنتی ہیں تو یہ پوریاں جو ہے نا انشاءاللہ بڑی زبردست بنیں گی بس آپ نے نیم گرم پانی تھوڑا تھوڑا سا لے کے نا تو ان کو گونتے جانا ہے اس ڈو کو جو ہے نا ہم نے نہ ہی سکت گوننے نہ ہی بہت نرم ہونی چاہیے بلکل جیسے ہم نورمل روٹی والا آٹا گونتے ہیں نا یہ اس طرح کیوں ہونی چاہیے اب جو ہے نا اس ڈو کو آپ نے جب کمبائن ہو جائے ریس دینے سے جو ہے نا دو کو ہمیں زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی بہت آسانی سے یہ سمود ہو جائے گی بس ہاتھ کو گیلا کریں تھوڑا سا پانی لگا کے اور دو منٹ تک اس کو بس گوننے دیکھیں اتنی سوفٹ ہے ہماری دو اس کے بعد آپ نے ہلکا سا ہاتھ گیلا کرنا ہے اور اس کے پر لگا کے کور کر دینا ہے اور کاؤنٹر ٹوپ پر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹوینٹی ٹو تھرٹی منٹس کے لیے اب حلوہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے بنائیں گے شیرہ اس کے لیے میں نے پانی لیا ہے ایک پین میں اب میں اس میں شامل کر دوں گی چینی اگر آپ میٹھائیز زیادہ کھاتے ہیں تو آپ چینی کی کاؤنٹیز زیادہ کر لیں ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی سبز الائٹیز جس کو میں نے ہلکا سا دبا کے نئی طرف سے اوپن کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اورنج فوڈ کلر یہ آپشنل ہے سب اس کو جو ہے نا اتنا ہم نے پکانا ہے کہ یہ بوائل ہو جائے اور چینی جو ہے نا بڑی اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے پانی میں تو بس اس کو ہم سائٹ پر کر دیں گے اب شیرے کو اب میں نے لیا ہے دیسی گھی ایک پین میں اور اس میں میں شامل کر دوں گی سوجی اب میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا بیسن یہ میری ماما ایٹ کرتی ہے اور اس سے سوجی کے حلبے کا فلیور ہے نا بڑا ہی زبردست بنتا ہے اچھا جی آپ نے اب یہاں پر جو ہے نا بڑے ہی آرام سے اس کو بھوننا ہے بلکل لو فلیم پہ آپ کا فلیم ذرا بھی ہائی نہیں ہونا چاہیے مجھے یہاں پہ سوجی کو بھونتے ٹین منٹس لگے تھے اچھی طرح بھوننے میں اور آپ نے یہاں پہ اس کو ٹائم لگانا ہے اگر آپ تیز اس کو فلیم پہ بھونیں گے تو سوجی یا بیسن جو ہے نا اس میں سے جل جائے گا اور اس کا ٹیز بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا یہ دیکھیں ہلکا سا کلر سوجی کا چینج ہو چکا ہے اور گھی بھی سیپریٹ ہو گیا ہوئے اب میں اس میں شامل کر دوں گی جو ہم نے شیرہ بنایا تھا نا اور آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے سلولی اس میں ایٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کتنی سٹیم اس کی بن رہی ہے نا تو آہستہ ہستہ اس میں ایٹ کیجئے گا کیرفولی شیرہ ڈالنے کے تھوڑے دیر بعد ہی دیکھیں گے کہ اس میں بابلز آگئے ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں شامل کر دوں گی الائچی کا پاوڈر اور یہ دیکھیں ساتھ ہی سوجی جو ہے نا پھولنا شروع ہو گئی ہے بس تھوڑا سا میں اس کو پکاؤں گی یہ دیکھیں یہ ٹھیک کننا شروع ہو گئی ہے نا اب جو نا آپ نے فلیم بلکل لو کر دینا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر آپ دیکھیں گے کہ اوپر آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اور پرفیکٹلی جو ہے نا سمودھ سوفٹ ہلوہ جو ہے تیار ہو چکا ہے چلیں آپ پوریاں بنانا شروع کرتے ہیں تو آٹے کو ریسٹ دی ہوئے تھوڑی میلرز ہو چکے تھے اور اب اس کے پیڑے بنائیں گے اور آپ نے زیادہ بڑے سائز کی نہیں بنانے کیونکہ اس کو ہم نے باریک پیلنا نا تو پھر پوری جو ہے نا بہت ہی بڑے سائز کی بن جائے گی تو میں نے سائٹ پر ڈرائی فلار رکھا ہوا ہے میدہ ہے یہ تو آپ تھوڑا تھوڑا سا ساتھ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ایزی نہیں ہو رہا بنانے میں پیڑا تو یہ دیکھیں میں نے بلکل تھوڑا سا فلار لی اور پیڑا زبردست بن گیا ہے اسی طرح میں تمام تیار کر لوں گی اور ایک ٹری میں ان کو رکھتے جانا ہے اس ریشو سے جو ہے نا میں نے نو پوریوں کے پیڑے بنائے تھے اور ان کو جو ہے نا آپ نے کور کر دینا ہے اس کے بعد بڑی اچھی طرح سے کہیں سے اوپننگ نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ ڈرائے ہو جائیں گے تو اب میں آپ کو ٹیمپریچر دکھا دوں آئل کا میں نے اس کو ہائی ٹیمپریچر پر گرم کیا ہے اور میں نے اس میں وڈن سکیورڈ ڈالیا ہے تو جلدی سے دیکھیں کتنی بابلز آنے لگ گیا ہے نا اس پہ تو آپ ایک پیڑا پہلے لیں گے اور باقیوں کو کور کر دینا ہے تاکہ وہ ڈرائے نہ ہوں اور تھوڑا سا ڈرائے میدہ جو ہے آپ نے کاؤنٹر ٹوک پہ دست کرنے اور پیرے کو جنہوں پہلے آپ نے ہاتھ کی مدد سے دونوں طرف سے فلیٹ کرنے اور ان پہ تھوڑا سا فلار لگ جئے دونوں طرف اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو بیلنا شروع کرنا ہے اور ایک دم تیزی سے بیلیے گا بعض دفعہ بیل تو ایک دم آٹھا تھوڑا سا اوور لائپ ہو جاتا ہے کسی ایڈ سے اگر ایسا ہوا نا تو وہاں سے پوری جو ہے نا سہی طرح سے پھولے گی نہیں اور آپ نے پوری کو باریک بیلنا ہے اور جو اس کے ایجز ہیں نا وہ آپ نے بالکل ایون ایک جیسے بیلنے ہیں کہیں سے موٹی یا پتلی پوری نہیں ہونی چاہیے جتنی اچھی بیلی ہوگی نا پوری اتنی ہی اچھی ہے فرائی ہوگی دیکھیں میں آپ کو اس کی تکنس دکھاتی ہوں کتنی باریک ہے اس کے اوپر اب ایسے تو آٹا نہیں لگا ہوا لیکن پھر بھی آپ ہاتھ پر ترسہ اس طرح کریں گے نا تو اتر جائے گا کچھ لگا بھی ہوگا تو بس اب اس کو ڈال دیں گے آئل میں اور اس ویڈیو کو جو ہے نا میں نے فیسٹ فورورڈ بلکل نہیں کیا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ریال ٹائم میں جو ہے نا پوری کتنی دیر میں بنی ہے سائٹ سے آپ اس کے اوپر آئل ڈالیں گے تو ساتھ ہی پھول جائے گی اگر پوری نہیں پھولنی ہوگی نا تو اس ٹائم میں بھی نہیں پھولے گی آپ اس پہ آئل نہ ڈالتے جائے گا اس سے جو ہے نا پوری کرک ہو جاتی ہے جتنی دیر ہم اس کو آئل میں رکھتے ہیں نا یہ اور ہارڈ ہوتی جائے گی سوفٹ پوری بنانے کے لیے جو ہے نا چند سیکنڈ لگتے ہیں بلکل تو اگر کوئی پوری نہیں بھی پھولی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو سائٹ سے کنارے دبا کے اس طرح سے فرائی کریں یا پھر اس کے اوپر آئل ڈالتے جائیں جو طریقہ آپ کو ایزی لگتا ہے اس طرح سے اس کو فرائی کریں بس اس کو الٹا دیں دوسری طرف سے بھی اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو چمچ میں تھوڑی دیر اٹھا کے اس طرح رکھنا ہے تاکہ اس کا جو ایکسٹر آئل ہے نا وہ نکل جائے اس کے بعد آپ نے اس کو کسی برتن میں نکالنا ہے اور اوپر سے کور کر دینا ہے اوپن نہ رکھی گیا ورنہ جو ہے نا پوری ہارڈ ہو جائے گی اس طرح بڑے ہی سوفٹ رہے گی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں ساتھ ساتھ اس کو کور کرتی جا رہی تھی یہ دیکھیں پرفیکٹ پوریاں جو ہے نا ہماری تیار ہو گئی ہیں فول پیکج میں نے آپ کو دیا ہے انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت ہی بہترین ملے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا اس ریسیپی کو گھر میں آپ اتنے ساف سترے طریقے سے پرفیکٹ چیز بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں پوری میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی سوفٹ ہے اور جو چنے ہیں وہ بھی جو ہے نا بلکل پرفیکٹ بنے ہیں ٹیسٹ ان کا بہت زبردست ہے اور ٹیکسٹر بھی تو ان کو آپ جو ہے نا ایک رات پہلے بنا لیجئے گا نیکس دے جب سرف کرنا ہو اور نیکس دے لو فلیم پہ بس ان کو آپ نے گرم کرنا ہے اور آلو کی ترکاری جو ہے نا یقین کرے میں باہر سے کبھی بھی نہیں کھاتی تھی اور یہ جو ہے نا اتنی مزیدار بنی ہے نا یہ انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئی گی اور حلوہ جو ہے یہ بھی بلکل پرفیکٹ ہے سوفٹ پوریوں کے ساتھ جس طرح ہم کھاتے ہیں باہر سے تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئی گی اور تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقا